بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بٹا ہنہ سیکنڈری اسکول سے میں آپ کا سندھی کا سر سر قاسم بول رہا ہوں اس سے پہلے میں نے تین چپٹرز کی ویڈیوز آپ کو بنا کر بھیجی ہیں امید ہے کہ وہ آپ نے سمجھ بھی لی ہوں گی اور ان کو جو ہے نا آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا اور اب یہ میں نے آپ کو آخری ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اسائیمنٹ بھیجوں گا آپ کو انہیں تینوں چپٹرز کی تینوں چپٹرز کی اسائیمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ ہی تیار کی ہے وہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں امید ہے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور میں آپ کو ایکسپینشن بھی دے دیتا ہوں سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اب یہ دیکھئے آپ کی یہ اسائیمنٹ چپٹر نمبر ون کی ہے چپٹر نمبر پہلا چپٹر تھا آپ کا یہ اس کی اسائیمنٹ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوال نمبر ون ہے یعنی یہ جو دو سوال میں نے لکھیں ان کے جوابات آپ نے کتاب میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں کتاب میں ان کے جوابات موجود ہیں اور آپ نے ان کو ڈھونڈ کے لکھنا ہے نمبر پہلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کون سی چیزیں دیکھ کر کیا جا سکتا ہے نمبر دو ہے شائر اپڑا نظر کرے چھار رسول اللہ چویت ہو یعنی شائر جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہنے کو کیا دیکھنے کو کہہ رہا ہے اس کے بعد سوال نمبر دوسرا ہے ہیٹھن جا واحد لکھو یعنی یہ جمع لکھے ہوئے ہیں ان کے صرف آپ نے واحد لکھنے ہیں ٹھیک ہے بیٹا سوال نمبر تھری ہے ہیٹھن نمبر جا کتاب میں جملہ گولی لکھی ہے جو اب یہ الفاظ میں نے لکھے ہیں یہاں پر نظارہ سگھ ندیوں گلپل اب کا مطلب ہے آسمان ندیوں کا مطلب ہے ندیاں گلپل کا مطلب ہے پھول بیل بوٹے سگھ کا مطلب ہے طاقت تو ان کے جو جملے ہیں کتاب میں سے دیکھ کے لکھنے کتاب میں موجود ہیں یہ جملے آپ نے صرف ڈھوننے ہیں اور لکھنے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا آسائیمنٹ ہے چپٹر نمبر ٹو کا اس کا پہلا سوال بھی اسی طرح سے ہے جس طرح اوپر میں نے دیا ہے آپ نے یہ تین سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے وہاں سے کتاب سے ڈھوننے ہیں اور لکھنے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو سوال ہے ہٹھن لفظن جی جملہ کتاب میں گولے لکھیں دا یہ بھی اسی طرح سے کتاب سے ان کے جملے آپ نے ڈھوننے ہیں یہ الفاظ معصوم تکلیفوں اس کے دو نکتے اوپر کے تے کے جو ہے نا وہ دینا غلطی سے رہ گئے یہ تکلیفوں لکھا ہوا ہے فتح فاتح میار یہ میار میم ہے یہ میار تو سوال نمبر ٹری ہٹھن لفظن جی سندھی میں معنی لکھو اب یہ اردو لکھا ہوا ہے اس کی سندھی میں معنی لکھنی ہے الفاظ معنی میں میں نے یہ آپ کو لکھوایا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ چپٹر نمبر ٹری کے ہیں سوال جواب اس میں پہلا سوال یہ ہے اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ جی سیکنڈ پیرا گراف خوشکت لکھی جا یعنی سبق امیر حمزہ جو ہے اس کی سیکنڈ پیرا گراف کو جو ہے آپ نے خوشکت لکھ کر لانا ہے ایٹھن سوال جواب کتاب میں گولے لکھی تھا یعنی یہ سوالات جو جوابات ہیں ان کے کتاب میں سے ڈھون کر لکھنے ہیں کتاب میں سے ڈھون کر لکھنے ہیں اور یہ سوال نمبر ٹری یہ جملے بنانے ہیں کتاب میں سے ڈھون کر ٹھیک ہے بیٹا اور سوال نمبر چاہ رہے ہیں کہ سندھی میں معنی لکھنی ہے اردو بھی لکھی ہے آپ نے سندھی میں اس کو لکھنا ہے امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اور یہ تمام چیزیں جو ہے تینوں اسائیمنٹس حل کر کے فل اسکیپ شیٹس پر میڈم کی آفیس میں جمع کروانے میڈم کے پاس ٹھیک ہے بٹا اللہ حافظ